جی نمسکار دوستو میں روی شرم آوازے کہانی روی کی زبانی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج گیارویں کڑھی میں میں لے کے آیا ہوں محمد منشایات جی کی کہانی جنگر بولی منشایات پاکستانی پنجابی کے بہت پڑے لیکھ بڑا نام ہے اور ان کا جن فاروق آباد پاکستان میں ہوا جو فیصلہ باتے کریے اور یہ میرے بہت پسندیدہ لیکھ گو میں سے ایک ہے اور امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں کہانی دنگر بولی انہیں شک ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے میں نے صرف گوشت کھوری ترک کی ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے یعنی ویجیٹیرین ہیں ان کے پاس گوشت نہ کھانے کی اپنی اپنی وجوہات ہوں گی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کسی عقیدے کے بنا پر گوشت نہ کھاتے ہیں بہتوں کو ڈاکٹر نے پرہز بتایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نفسیاتی مسئلہ ہوگا مثلا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں ایک بار بچپن میں جس کا زکام بگڑ گیا تھا اور اسے ہر چیز سے مردار کی بو آنے لگی تھی ایسے میں اسے گوشت کی یقنی پلائی گئی تو اس کے اسے کہہ ہو گئی یعنی کیلٹی ہو گئی کیونکہ اسے اس میں سے مردار کی بو آئی حالانکہ یہ بو اس کے اپنے اندر ہو گئی تھی مگر اس کا دل اس روز سے ہمیشہ کے لیے گوشت سے اٹھ گیا تھا لیکن میرا معاملہ بالکل مختلف ہے میں بچپن سے اب تک گوشت کھوری کا بے حد شوقین رہا ہوں حالانکہ خون میں یورک ایسٹ کے مقدار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مجھے کئی بار ڈاکٹروں نے اس سے پرہیز بتایا اور اس کے نتائج سے آگاہ کیا مگر میں ان کی ہدایت پر کبھی پوری طرح عمل نہ کر سکا مگر اب میں نے کچھ عرصہ سے گوشت کھوری بالکل ترک کر دی ہے تاہم اس کی وجہ عقیدے کے تبدیلی نہیں میرا خیال ہے کہ مجھے اصل بات اب بتا ہی دینی چاہیے تاکہ کسی قسم کی مزید غلط فہمی پیدا نہ ہو قصہ دراصل یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی سے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق تھا اور میں نے چند ایک زبانیں سیکھی بھی لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا جانمرو اور وہ بھی بھی بھیڑ بھکریوں کی زبان سیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بس اتفاق اور میری بدقسمتی ہی سمجھئے کہ میں یہ زبان بینہ ارادہ سیکھ گیا ان دنوں ہمیں گاؤں میں رہنا پڑتا تھا اور جہاں ہمارا گھر تھا وہاں پچھوارے میں بھیڑ بھکریوں کا ایک باڑا تھا میں رات کو دیر تک سکول کا کام کرتا اور جاگتا رہتا اور بھیڑ بکریوں اور ان کے میمنوں کی آوازیں سنتا رہتا دو ایک بار اندھیری رات میں بھیڑیاں باڑے میں گھس آیا اور ایک آدھ بھیڑ اٹھا کر لے گیا جس کے بعد بھیڑ بکریوں اور میمنیں ہر وقت ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے رہنے لگے خسومن گرمیوں کی تاریخ راتوں میں بھیڑیوں کوئے خوف سے بھیڑ بکریوں رات رات بھر میمی آتی رہتی میں لیمپ بھجا کر سونے کی کوشش کرتا مگر ان کی آوازیں اور سرگوشیاں مجھے سونے نہ دیتے پھر پتہ نہیں کیسے خود بخود ان کی زبان میری سمجھ میں آنے لگ گئے رات بھر میم نے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے ماں دن کب نکلے گا ماں مجھے زردی لگ رہی ہے اور ہاں ہر ماں کی طرح ان کی ماں بھی انہیں جھوٹی سچی تسلیہ دیتی اور بہلاتی رہتی ایک دفعہ اببہ کو پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی حکیم صاحب نے انہیں گولیاں دی اور ہدایت کی کہ وہ ان کو بکری کے دودھ کے ساتھ ایک عرصے تک استعمال کرے کچھ روز تو اببہ پڑوس والوں سے دودھ مانگتے رہے پھر انہوں نے دودھ دینے والی ایک بکری خرید لی جس کے ساتھ دو ننھے منھے گل گتنے میمنے بھی تھے ایک کالا دوسرا ڈب کھڑبا اس طرح مجھے بکروں کے زیادہ قریب رہ کر ان کی زبان سیکھنے کا موقع مل ہی گیا میمنوں سے میری غیری دوستی ہو گئے میں سکول سے واپس آ کر دیر تک ان سے کھلتا رہتا انہیں اپنے قائدے اور کتابوں سے کہانیاں اور نظمیں پڑ پڑ کر سناتا شام کو انہیں اپنے ساتھ خیتوں کھلیانوں میں لے جاتا ان کے لیے گھاس کارتا درختوں سے ٹہنیاں توڑتا وہ گھاس یہاں درختوں کے پتے کھاتے رہتے رات کو وہ اپنی ماں کو دن بھر کی سیر اور کھیل کود کی تفصیل بتاتے اور دوڑنے چھلانگے لگانے کھال اور گڑھے پھلانگنے بلند ٹیلوں اور جھاڑیوں پر چڑھنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دینگیں مارتے ماں میں بڑا ہو گیا ہوں ایک کہتا نہیں میں اس سے بڑا ہو گیا ہوں دوسرا کہتا بکری ان کے ہوشیار اور بڑا ہونے کی باتیں سن کر اداس ہو جاتی اور کہتی کاش تم ہمیشہ چھوٹے ہی رہو کبھی بڑے نہ ہو میں ان دونوں کی سمجھ میں بلکل نہ تھا ماں ایسا کیوں سوچتی اور کہتی تھی وہ برا مان جاتے اور دیر تک اس سے روٹے رہتے میں نے بھی انہیں بتانا مناسب نہ سمجھا کہ ان کے بڑے ہونے پر کس قسم کی حالت پیدا ہو سکتی ہے پھر ایک دن ڈب کھڑبا گم ہو گیا ہم نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتا نہ چلا بکری کئی روز تک اسے یاد کر کے چلاتی اور ممیاتی رہتی میں اور کالا بھی اسے یاد کرتے رہے پھر آہستہ آہستہ بھول گئے کالا اب اور بڑا ہو گیا تھا اس کے سینگ بڑے اور نکیلے ہو گئے تھے اور اس کے جسم سے بڑے بکرو جیسی بو آنے لگی تھی بڑے بوڑھے اکثر اس کا مو کھول کر اس کے داند کنتے میرے ہم عمر لڑکے اسے دیکھ کر ڈر جاتے حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا میں اسے ساتھ لے کر گھومتا رہتا ہمیں ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں اشارے بھی سمجھنے لگے تھے میں اسے جہاں بولاتا وہ توڑ کر پہنچ جاتا جس بات سے منع کرتا وہ منع ہو جاتا میں جدھر جاتا وہ میرے پیچھے آ جاتا مجھے دور سے پہچان لیتا میری خوشبو سے مجھے جان لیتا لیکن ایک روز بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا وہ میرے مغالتے میں شرفو نائی کے پیچھے چل پڑ شرفو بچارا گھورا گیا وہ جدھر جاتا جس قدر تیز بھاگتا کالا بھی اس کے پیچھے دورتا آتا خوف سے تر تر کامتا شرفو بڑی مشکل سے جان بچا کر گھر پہنچا اس کی ماں شکایت لے کر آئے کہ آپ کے بکرے نے میرے آپ نے بکرے نے مارنے کے لیے دور تک میرے بیٹے کا پیچھا کیا ہے شرفو کی ماں چلی گئی تو میں نے بکرے سے استفسار کیا اور یہ جان کر میری ہسی چھوٹ گئے کہ شرفو نے اس روز اسی چرنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی جیسی میری تھی اور کالا یہ سمجھتا رہا کہ وہ میرے بیٹے بھاگ رہا ہے بکرے نے بھی اس واقعے پر ہسنا چاہا مگر کوشش کے باوجود ہس نہ سکا اور دیر تک اس بات پر اداس رہا کہ اسے ہسنا نہیں آتا تھا لیکن اگلے روز یہ معلوم کر کے کہ اس کی ماں سیم نالے کے پلب سے گر کر زکمی ہو گئی تھی اور اسے زبا کیا جا رہا تھا ہم دونوں سخت پریشان ہو گئے میں اسے دیر تک تسلی دیتا رہا اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا لیا لیکن بعد میں جب اسے پتا چلا کہ میں نے بھی اس کی ماں کا گوشت مزے لے لے کر کھایا ہے تو وہ مجھ سے بدکنے لگا اور کئی روز تک میرے قریب آنے سے کھچ کے جاتا رہا میں اسے پیار کرنے لگتا تو وہ سمجھتا میں دانتوں سے اس کی بھوٹی نوچنے لگا میں نے اسے سمجھانی کی کوشش کی کہ میں آدمی ہوں بھیڑیا نہیں ہم آدمی زندہ جانوروں کو نہیں کھاتے کھانے سے پہلے انہیں مار لیتے ہیں کچھا نہیں چبا جاتے چبانے سے پہلے آگ پر بھون لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کچھ دینوں کے بعد اس کا خوف کم ہو گیا اور وہ مجھ پر پہلے کی طرح اعتماد کرنے لگا میں نے گاؤں کے بعد شہر کے ہائی سکول میں داخلہ لے لیا تو وہ بہت اداس ہو گیا مجھے بھی اس سے بچھوڑنے کا بہت افسوس تھا مگر مجبوری تھی میں بڑی عید کی چھٹیوں میں خوش خوش گاؤں واپس آیا لیکن یہ جان کر میری ساری خوشی قافور ہو گئی کہ اس بار عید پر اس کی قربانی دی جا رہی میں نے گھر میں ہر ایک کی منت سماجت کی کہ وہ میرے کالے کو چھوڑ دے اور قربانی کے لئے کوئی دوسرا بکرہ یا دمبہ خرید لے مگر میری ایک نہ چلی کالے کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا بیٹنے والی ہے میں نے بھی اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا وہ خوش خوش میرے ساتھ دوڑتا پھرتا چھلانگے لگاتا اونچے پیڑوں کے تنوں سے چمٹ کر پتے نوشتا اور میری ٹانگوں سے سینگ رگڑ رگڑ کر اظہار محبت کرتا مگر جب اسے لٹا کر چھوڑی چلانے لگے تو اس نے گھورا کر مجھے آوازی دینی شروع کر دے اس کے بعد میں نے کبھی کسی بکرے یا پالتو جانور سے دوستی نہیں کی ہر بکرید پر ہمارے ہاں دمبہ یا بکرہ آتا ہے اور زبہ ہوتا رہا لیکن میں کوشش کرتا کہ ان سے دوستی یا محبت نہ ہو ورنہ زیادہ افسوس ہوتا ہے حالانکہ اببہ کا خیال تھا جانور سے جتنی زیادہ معنوسیت اور محبت ہو اتنی زیادہ ثواب ملتا ہے لیکن میں کوشش کے باوجود خود میں اتنی ہمت نہ پاتا چنانچہ جب قربانی کا وقت آتا میں عید ملنے کے بہانے کیسے رشتدار یا دوست کے یہاں چلا جاتا اور اس وقت گھر آتا جب بکرہ یا دمبہ کٹ چکا ہوتا اببہ کہتے تھے اس سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے لیکن میں ایمان کو کمزور نہیں پڑھنے دیتا تھا کٹے ہوئے بکرہ یا دمبہ کو مزید کاٹنے بوٹیاں چیرنے اور خویشوں اور درویشوں میں تقسیم کرنے میں ان کا ساتھ بٹاتا تھا گھبراہت اور کمزوری کا اظہار میں صرف اسی وقت تک محسوس کرتا تھا جب تک بکرہ یا دمبہ زندہ ہوتا اور دیکھ سن بول اور محسوس کر سکتا ہاں مجھے سیری سے بہت ڈر لگتا ہے میں کساب کی دکان پر بھی بکرے یا دمبے کی سیری دیکھتا تو اس کی بے زبان آنکھوں کا سامنا نہ کر سکتا لگتا جیسے وہ مجھ پر گھڑی ہو اور کچھ کہہ رہی ہوں میری یہ کوشش بھی ہوتی کہ میں کسی بکرے کو پتا نہ چلنے دوں کی میں اس کی زبان جانتا ہوں میں نے گھر والوں اور جاننے والوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں بکروں کی زبان جانتا ہوں لیکن ان کی زبان جاننے سے خاصی تکلیف دے صورتحال پیدا ہو گئی تھی بعد میں اوقات مجھے لگتا میں اندر سے بکرہ بنتا جا رہا ہوں گھر والوں نے کئی بار اسرار کیا کہ عید کی قربانی میں خود پر ہوں اپنے ہاتھ سے بکرے کے گلے پر چھوڑی چلا ہوں کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے مولوی صاحب نے بھی مجھے سمجھایا اور بتایا کہ اس سے اللہ کی راہ میں خون بہانے کا جذبہ اور ذورات پیدا ہوتی اور آدمی جہاد میں حصہ لینے کی تربیت پاتا ہے لیکن میں کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا کیونکہ زبان ہونے سے پہلے بکرے جس طرح آہو بکا کرتے ہیں اسے صرف میں ہی سنو اور سمجھ سکتا ہوں اور صرف مجھے ہی اس بات کا اندازہ ہے کہ کسی ہم زبان کو زبان کرنا کتنا مشکل کام ہے یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں عام آدمی کسی ہم زبان اور ہم جنس کو قتل تو کر سکتا ہے حلال نہیں کر سکتا اس کے لئے پیغمبروں کا دل اور ہونسلہ درکار ہوتا ہے انہیں بھی آنکھوں پر پٹی باندھنا پڑتا ہے مجھے اکثر خیال آتا کہ کاش مجھے بکروں کی زبان نہ آتی ہوتی اور میں اس قدر بھوزدل نہ ہوتا اگرچہ اسے ایمان کی کمزوری پر محمول کیا جا سکتا تھا مگر میں نے تہیہ کیا ہوا تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے کسی جانور کو زبان نہیں کروں لیکن پچھلے سال میں اپنے اس احد قائم نہ رہ سکا اور یہی سے خرابی کا آگاز ہوا ہوا یوں کہ بہت سے دعاؤں اور منتوں کے بعد میرے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا ہو گیا بہت خوبصورت اور بالکل میمنے کی طرح پیارا اببہ نے فوراً عقیقے کے لئے دو بکریں منگوا لیے شہر میں ایک عرصہ سے رہتے رہتے اب بکروں سے کبھی کبار ہی ملاقات ہوتی تھی اور گفتگو سے تو میں خود بھی گریز کرتا تھا لیکن عقیقے کے دونوں بکریں کئی روز تک میرے کمرے کی کھڑکی کے قریب سیہن میں بندے رہے خیال تھا کہ جمعیرات کو عقیقہ کیا جائے لیکن آپا کو سسرال سے آنے میں دیر ہو گئی شاید ان کا کوئی جیٹ یا دیور بیمار تھا اس دوران میں دونوں بکریں رات کو جگالی کرتے ہو عجیب و غریب گفتگو کرتے رہے پتہ نہیں انہیں کیسے انجام کی خبر ہو گئی تھی چھوٹا بہت خوف زیادہ تھا ایک رات کہنے لگا زبا کس طرح کرتے ہیں یمین پر لٹا کر چوری چلا دیتے ہیں پڑے نے کہا تکلیف تو بہت ہوگی ہاں میں نے ایک بار دیکھا تھا بڑی دیر تک جان نکلتی رہتی ہے زبا کیوں کرتے ہیں کھانے کے لئے ان کے موں میں بھی بھیڑی کے دانت ہوتے ہیں میری تو ڈر کے ہمارے ابھی سے جان نکل لے لگی ہے میں ڈر تو مجھے لگ رہا ہے کیا دونوں کو ایک ساتھ زبا کریں گے شاید باری باری پہلے کون زبا ہوگا تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے اس لئے پہلے میں تمہیں زب دھوتے دیکھ کر میں تو اور بھی گھور آ جاؤں گا اس سے پہلے میں نہیں میں نہیں میں 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 مدیر تک ان کی باتیں سنتا رہا پھر اٹھ کر کھڑکی بند کر دی مگر مجھے دیر تک نیند نہیں آئی اگلے روز چھٹی کا دن تھا مدیر سے سو کر اٹھا دیکھا تو گھر میں دوپہر کے کھانے کی تیاریاں ہو رہے تھے پیاز چھیلے جا رہے تھے مسالہ پیسا جا رہا تھا تککو کوفتو اور بالٹی گوشت کا پروگرام بن رہا تھا والد صاحب شاید کسائی کا بھولانے گئے ہوئے تھے کال بیل کی آواز سن کر میں باہر گیا تو پڑھوس کی مسجد سے دینی مدرسے کا طالب علم لڑکا خالوں کے بارے میں پتا کرنے آیا تھا کہ اتری ہے یا نہیں میں نے اسے بتایا کہ ابھی نہیں اتری ابھی تک نہیں اتری اس نے حیرت سے پھوچھا زبا کیے بغیر کیسے اتار سکتے ہیں آہ آہ یہ تو ٹھیک ہے میں پھر آ جاؤں گا جب زبا کرنے کا وقت آیا تو میں گھر سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن اببہ نے میرے ہاتھ میں چھوڑی تھاما دی اور اسرار کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے زبا کروں میں نے بہت کوشش کی مگر انہوں نے مجھے جانے نہ دیا پہلے چھوٹے کو لائے آ گیا وہ تھر تھر کام رہا تھا اور خوف سے میمیا رہا تھا مجھے بہت درست آیا میں نے کہا پہلے بڑے کو لاؤ بڑے کو لائے آ گیا تو وہ زور زور سے چیکنے لگا پھر گھگیائی ہوئی آواز میں چھوٹے سے مخاطب ہوا دوسری طرف کر لو چھوٹے چھوٹے کو اپنی جگہ کھڑے کھڑے پیشاہ خطا ہو گیا مجھے اس کی رات والی بات یاد آ گئی میں نے سوچا بڑے کو پہلے زبا کیا تو وہ ہال سے مر جائے گا چنانچہ میں نے کہا پہلے چھوٹے کو لاؤ چھوٹے کو لاؤ پہلے اصل میں میں فیصل نہیں کر پا رہا تھا کہ پہلے کسے زبا کرو وہ چھوٹے کو لے آیا جب اسے لٹایا گیا تو اس نے زور زور سے میمیانا اور چیکنا جروع کر دیا آئے میں مارا آئے میں مارا اوصلہ کرو میرے موز سے اچانک نکل گیا تم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہو بکرے نے چونک کر گردن اٹھائی اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور چھوٹے کے نیچے اپنی گردن ڈھیلی چھوڑ دی میں نے اللہ اکبر کہہ کر چھوٹے چلا دی اور وہ حلال ہو گیا مگر جب خانے کا وقت آیا تو مجھے گوشت سے ویسی ہی بھو آئی جیسے اپنے نامولود بیٹے سے آتی تھی اور میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اس کے بعد میں کوشش کے باوجود کبھی گوشت کو چھوو نہ سکا اب انہیں شک ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں میں نے صرف گوشت کھوری ترک کی میں نے صرف گوشت کھوری ترکی ہے کیونکہ مجھے گوشت سے ان ڈنگروں کی بولی سنائی دیتی ہے جو زباہ ہو گئے تھے میں